بہت عرصے پرانی بات ہے میں اس وقت لکھنو ہی میں رہتا تھا مجھے میرے بعض دوستوں نے آ کر بتایا کہ لکھنو میں بائیو کمیسٹری کی ایک انڈرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں امریکہ سے ایک سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں پروفیسر جارج آرڈل وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ ضرور وقتہ ہو گیا اور وہ میرے پاس ان دوستوں کے ساتھ آئے تو میں منٹری پریپیر اپنے کو کر رہا تھا ان کے آنے سے دو چار پانچ منٹ پہلے کہ ان سے انشاءاللہ اسلام کے بارے میں کچھ بات کروں گا اور اسلام اور سائنس کے جو ریلیشن ہے اس موضوع پر ان سے کچھ ڈسکیشن کروں گا کچھ سیکھوں گا کچھ سکھاؤں گا لیکن جب وہ آئے تو وہ سائنٹسٹ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے وہ ایک مہنت اور ایک سادھو اور ایک سنیاسی لگ رہے تھے سر سے پہل تک سے فراؤن کلر کے دھوتی میں تھے سر مڑا ہوا تھا اور گلے میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو مالا نہیں وہ جو ہاں ہاں وہ پڑا ہوا تھا اس کو دیکھ کر میں سمجھا کہہ رہے ہیں یہ تو ہری راما ہری کشنا مشن کی علامت ہے خیر بات چیز شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ درہا پوری تفصیل سے اپنے بارے میں بتائیے اور یہ بھی کہ ہری راما ہری کشنا مشن سے آپ نے کیا سیکھا میں تو ایک اس طالب علم ہوں جو جیز ملے اچھی ملے میں ہر جگہ سے سیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں چار مہینے بینلور میں ہری راما ہری کشنا کے مشن میں رہا ہوں سائن بابا کے انڈر میں میں نے دھیان اور گیان سیکھا منطروں کا جاب سیکھا ادھیات مکتہ کی شکچہ لی تو میں نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ ایک سنٹنس میں آپ بریفلی مجھے بتا سکیں کہ کیا اصل جفت آپ کو وہاں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ بہت آسان لفظوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہیمن نیچرل ڈیزائرز کو ٹوٹلی کرش نہ کرے سمجھ رہے نا ہوں نو ہیمن بینگ کنیور سکسیڈ انٹیڈ ان انلیس ہی ویل بی ایبل تو کرش اس نیچرل ڈیزائرز ٹوٹلی میں نے ان سے پوچھا کے بردر جارج آپ کہاں کے رہنے والے ہیں امریکہ میں تو انہوں نے کہا میں شکاگو میں رہتا ہوں میں نے ان سے پوچھا شکاگو کی پاپولیشن میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں آپ کے خیال میں جو اپنی فطری خواہشات کو نیچرل ڈیزائرز کو ہنڈڈ پرسنٹ کرسکتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے شکاگو میں تو کئی منٹ سوچنے کے بعد کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دو یا تین لوگوں سے زیادہ شکاگو کی ملینز کی آبادی میں ایسے لوگ میں ڈھونڈ پاؤں گا جو اپنی نیچرل ڈیزائرز کو ہمیشہ کے لیے کچھل دیں اور جب تک وہ کچھلیں گے نہیں تب تک نیروان نہیں ہو سکتا میں نے کہا کہ یہ جو پریسکیپشن ہے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے شکاگو جیسے شہر میں دو لوگ یا تین لوگ انکلوڈنگ یورسلف اگر یہ کر پائیں اس سے ورلڈ پیس قائم ہو جائے گا اس سے یونیورسل آرڈر ٹھیک ہو جائے گا لیکن نیبر سوالی ہے پہنجھا نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہ پھر آپ اس کو کیسے ایکسپ کر رہے ہیں جب دنیا کے عام انسان کسی نسخے پر عمل نہ کر سکیں تو اس کا کیا فیدہ دو لوگ سنیاسی بن گئے تو اس سے دنیا میں امن اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا جلنگی اپسی نوٹلی شروع پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں پچھلے پندرہ بیس دن سے پرافیت محمد کی لائف ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھ کو یہ لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فردر تلاش کرنا چاہے اور میں نے یہاں لکھ رہا ہوں میں پوچھا کہ میں کسی مسلم سکولر سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے آپ کے پاس لے آیا اور آپ نے ایسا سوال کر دیا اور میں نے سچ سچ بتا دیا اب آپ پلیز گائیڈ کریں کہ کیا سلوشن ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بعد کوئی ڈائری نوٹ بک ہے انہوں نے فوراں اپنا بیک کھولا ڈائری نکال دیا اور میں نے ان سے کہا کہ کولم بنائیے دو کولم بنائیے یا تین کولم بنائیے دو لائنس ڈراؤ کیجئے تین کولم بن جائیں گے پہلے کولم میں آپ اپنی جو آپ کی نیشنل ڈیزائرز ہیں جو حیبٹس ہیں جو عادتیں ہیں اچھی یا بری آپ ان کو لکھتے چلے جائیے لکھتے چلے جائیے بداؤں ٹیلنگ می آپ کیا لکھ رہے ہیں وہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے میں خموش انتظار کرتا رہا میں نے خیال میں شاید بیس پچیس منٹ کے بعد کیا جنہ لگے جتنا مجھے یاد آیا میں نے لکھ دیا کتنی لکھیں آپ نے تو شاید فیفٹی ٹو یا فیفٹی فور کا فگر بتایا ہو کیا لکھا میں نے کہا یہ کہ ترکے پر سے جائیے اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا پنچولیٹی سوٹفلنس اسٹیٹ فاسنس صبر ڈسپلین اوگنیزیشن مانیجمنٹ میس مانیجمنٹ لب ہیٹ ریسپیکٹ ڈیس ریسپیکٹ وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اب آپ ایسا کیجئے کہ ہر ہیبٹ یا ڈیزائر کے سامنے آپ اس کو اگر پسند کرتے ہیں تو ٹک کر دیجئے اگر آپ نا پسند کرتے ہیں ڈس لائک کرتے ہیں تو اس کو آپ کروس کر دیجئے بس اتنا کیجئے مجھے نہ بتائیے چپ چاپ وہ لکھتے رہے کہیں ٹک کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہیں کروس کرتے ہوئے جب پورا کر چکے تو میں نے کہا کہ اب آپ مجھے نہ بتائیے کہ کس چیز کو آپ نے لائک کیا اور کس چیز کو آپ نے ڈس لائک کیا مجھے اب آپ ایک ایک ہیبٹ یا اپنی ڈیزائر پڑھتے رہیے میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کس چیز کو لائک کرتا ہے اسلام کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے کس سلسلے میں اسلام انکریش کرتا ہے کس سلسلے میں اسلام ڈس کرش کرتا ہے تو وہ بولتے گئے میں بولتا گیا وہ میرے کہنے کے مطابق اسلام والے کولم میں ٹک کرتے رہے یا کراس کرتے رہے جب سب ہو گیا میں نے کہا آپ ذرا کمپیر کیجئے جس چیز کو آپ کی فطرت نے آپ کے صبحوں نے آپ کے کونشس نے جس چیز کو لائک کیا آگے دیکھئے اسلام اس کو لائک کرتا ہوا نظر آتا ہے یا ڈس لائک اور جس چیز کو آپ کے ضمیر نے ڈس لائک کیا آپ اگلے کولم میں دیکھئے کہ اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہے یا لائک کرتا ہے تو وہ پورا پڑھنے کے بعد کہنے کے ایٹس امیزنگ ایسلوٹلی امیزنگ یعنی جو فیصلہ میرے اپنے ضمیر کا ہے میری فطرت کا ہے وہی فیصلہ اسلام کا ہے ایک جگہ بھی کنٹرارس نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کی فطرت پسند کرتی ہو ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس کو نا پسند کرتا اور کوئی ایسی چیز جس کو آپ کی فطرت نا پسند کرتی ہو ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس کو پسند کرتا اسلام باہر سے impose کیے ہوئے do's and don'ts کا نام نہیں ہے اسلام آپ کے اندر کی آواز ہے اسلام فطرت کی آواز ہے فطرت حیاء کو پسند کرتی ہے بے حیائی کو پسند نہیں کرتی فطرت سچ کو پسند کرتی ہے جھوٹ کو پسند نہیں کرتی فطرت انصاف کو پسند کرتی ہے ظلم کو پسند نہیں کرتی اسی طرح اسلام حیاء کو پسند کرتا ہے بے حیائی کو پسند نہیں کرتا سچ کو پسند کرتا ہے انصاف کو پسند کرتا ہے نوجوانوں دو گھنٹے کی میری ان کی سیٹنگ اور نشست تھا اور اس کے بعد اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر جارج کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ میں حلاق ہونے سے بچ گیا صرف اتنا جملہ انہوں نے کہا ایسا نکتا ہے کہ میں برباد ہونے سے بچ گیا لیکن یہ تو مجھے ان کے ملنے سے اندالہ ہوا تھا کہ ان کی تلکتے ہوئی پیاسی روح حق کو ڈھونڈ رہی روحانی سکون کی تلاش میں ہے اور تلاش کرنے والے کو اللہ ہدایت دے ہی دیتا ہے چنانچہ وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے مہینے کے بعد یا کتنے ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسلامی کمیونٹی سنٹر آف شیکاگو میں بیٹھا ہوں یہ جمعہ کا جن تھا اور میں نے ابھی یہاں جمعہ کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور دامنِ مصطفیٰ تھاما ہے اور میرا نام سعید احمد رکھا گیا ہے خوشی کے بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں مطمئن ہو گیا اب مجھے کمپریٹ پرفک مسلم بننا ہے میں کیا کروں اللہ نے مجھے ایک مشورہ دینے کی توفیق دی جس کی تفصیلات میں اس وقت بیان کرنا رہے ضروری سمجھتا ہوں اس شخص نے اس مشورے پر عمل کیا چند مہینے وہ ایسی جگہ پر جا کر رہا رہے وہ پروفیسر جہاں اللہ نے اس شخص کی بہترین تربیت کی اور اگلے شاید ایک سال کے بعد رمضان مدینے میں گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا اور پروفیسر جارج مدینے میں رمضان گزارنے کے لیے وہاں آئے پروفیسر سعید اور آپ کو حیرت ہوگی ایک سال میں وہ پندرہ پارے کے حافظ ہو چکے تھے اور مجید نبی میں تربی کے بعد نفلیں میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا بہت اسرار کیا کہ آپ پرمنگانہ دیکھو میری عمر زیادہ ہے میں اس وقت پچیسی سال کا ہو چکا ہوں گا اور آپ کی عمر ابھی ایک سال ہے آپ کے عمال لامے میں شاید ہی کوئی گناہ لکھا ہو میرے عمال لامے میں بہت گناہ لکھے جا چکے مدینے میں آپ نماز پڑھا دو شاید اس کی برکت سے مہیری مغفرت ہو جائے آج اس شخص کے چار لڑکے حافظ قرآن ہیں دو لڑکے عالم اور مفتی ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں شاید اب تک کئی ہزار لوگ ان کی اولادوں کے ذریعے جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں دامن مصطفیٰ تک پہنچ چکے ہیں اسلام کی روشنی ان کے دلوں کو روشن کر چکی ہے موسیقی